اسلام علیکم دوستہ امید اس پر لوگ خیرستوں کے بات کریں گے سپرنگ پیٹی کے رولز کی والیشن کرنے پر بیالیس لوگ کو جیل جرمانہ اور ڈیپورٹیشن کی سزاہ سنائے گئی ان کو گرکتار کیا گیا تھا برہمی مسندہ مسائل شرکیہ اور دفار ریجن سے ان بیالیس میں نو کا تلق امان سے ہے بیس کا تلق فلپین سے ہے نو کا بنگلہ دیش سے ہے تین کا انڈیا سے ہے اور ایک بندگا تلق جیل پاکستان سے ہے ان لوگوں نے والیشن کیا کی تھی اللیگل گیدرنگ کی تھی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کرونا کی خلافرزی کی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فیس ماسک یہ وہ نہیں پہنا ہوا تھا تو ان تمام لوگوں کو ایک ہزار ریال جرمانہ تین میں نے جیل کی سزاہ سنائے گئی اور اس کے بعد جو ایکسپیٹریٹس ہیں جو خارجی ہیں ان کو ڈیپورٹیشن کی سزاہ سنائے گئی ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں اوپن ہو چکی ہیں ایون کے جیم اور سپورٹس کلاب جو ہیں وہ ہنڈر پرسینٹ اوپن ہو چکے ہیں وہاں پر سیف ڈسٹنس کے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو گیدرنگ کے اوپر سٹیل پابندی ہے ماسک جو ہے اپنے کنٹینس نے پہنے رکھنا ہے پبلک پلیسز کے اوپر تو کوشش کریں کہ جتنے بھی سپرنگ میں ڈکے کرونا کے حوالے سے میورمنٹس ہیں ویسے تو تمام رولز کو فالو کرنا چاہیے لیکن کرونا کے حوالے سے بماری سے بچنا ہے آپ نے تو کوشش کریں کہ ہر حال میں تمام رولز کو فالو کریں اور احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ ان کو لازمی اپنا ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ایکچلی میرے جیسے پرناؤ سیشن میں مسئلہ ہے میں سمجھ رہا تھا گلے میں تھوڑا انفیکشن ایکچلی چھالے بنے ہوئے موہ میں ہی در جس کی گلے میں انفیکشن ہوگی زکام ہو گیا شاید تھوڑا اپ ڈاؤن ہو گیا سلسلہ تو بہت مشکل ہے تھوڑا پرناؤسیشن سو انشاءاللہ خیال hopefully soon will be recover اپنا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے رزاک اللہ اللہ حافظ